بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک نیو چپٹر سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے کسٹمائزنگ ورڈ ڈاکمنٹ ورڈ ڈاکمنٹ کو ہم مائیکرو سوفٹ ورڈ یا ورڈ پروسیسر بھی کہتے ہیں بٹا در حقیقت ورڈ پروسیسر کی بات کرتے ہیں یا ہم ورڈ ڈاکمنٹ کی بات کریں تو یہ ایک ایسی اپلیکیشن یا سوفٹ ویئر کا نام ہے جو کہ ڈاکمنٹ کو کریئیٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو مطلب کمپیوٹر ہمیں ایک کمپیوٹر کے اندر یہ ایک اپلیکیشن ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنے جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں ریپورٹس ہوتی ہیں یا پھر کوئی ڈاکمنٹس کریئیٹ کرتے ہیں یا میسجز ہوتے ہیں وہ رائٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ورڈ پروسیسر یا ہم لوگ اس کو کہتے ہیں ورڈ یا اس کو بعض اوقات ہم لوگ مائیکرو سوفٹ ورڈ بھی کہتے ہیں جی تو آپ نے اس کا کوئیسٹن لکھنا ہے what is word processor اس کا آنس آپ نے بیٹا یہاں سے لکھنا ہے اسے سٹارٹ کرنا ہے it is used to produce a variety of good-looking documents such as letters, reports, message and notes and other documents other documents سے مراد یہاں پر کیا ہو سکتا ہے letter reports, messages تو آ چکے ہیں other documents آپ کے assignments ہو سکتے ہیں آپ کے papers ہو سکتے ہیں آپ کی book writing ہو سکتے ہیں یا news papers ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے جس application کے اندر write کیا جاتے ہیں اس application کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں word processor یا microsoft word کہتے ہیں جی but the next question آپ نے short question لکھنا ہے what is the function of the office button کہ office button کا جو ہے وہ کیا کردار ہوتا ہے یہ office button جو ہے وہ کس مقاصد کے لیے MS word میں استعمال کیا رہتا ہے جی office button is at the top of left corner of the word window جب ہم word window کو مطلب word کی file کو open کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی بالکل left corner کے اوپر جو ہے ایک button موجود ہوتا ہے جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں office button کہتے ہیں it provides the fast access to files and frequently used commands such as create a new document open and existent document save a document print a document or a close document جی تو بیٹا یہ کیا کرتے ہیں یہ left corner کے اوپر جو ہے یہ موجود ہوتا ہے office button اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو ہم mostly commands استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کوئی نئی فائل بنانا کوئی پہلے سے فائل موجود ہے تو اس کو open کرنا یا پھر print کی command دینا یہ ساری کے ساری اس کے پر commands ہوتی ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس office button سے ہم جو ہے انہیں quick assess کر سکتے ہیں جی تو next آپ نے question ڈالنا ہے کہ what do you know about quick assess tool bar یا what is meant by the quick assess tool bar quick assess tool bar is located the next to the office button یہ office button کے بالکل اگلی سائٹ پہ واقع ہوتی ہے it holds the commands like save, undo, redo, etc which are used frequently کیا ہوتا ہے کہ اس کے پر بھی commands ہی ہوتی ہیں save کرنا undo کا مطلب بیٹا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم documents word کے اندر کو یہ فائل جو ہے وہ create کرتے ہیں اور ہم کچھ جو ہے وہ raise کر دیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کہ یہ وہ ہی فائل جو ہے جو ہم نے raise کیا وہ raise نہیں کرنا تھا تو اس کو دوبارہ سے واپس لاتے ہیں اسے ہم لوگ undo بغیرہ کہتے ہیں تو آئیے ایک ہم office کی files کو open کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ office button کہاں پر واقع ہوتا ہے اور اس کو پر کون کون سی جو ہیں وہ commands ہوتی ہیں اور quick assess tool bar کہاں پر واقع ہوتا ہے اور یہ کون کون سی command رکھتا ہے جی تو بیٹا یہ میرے پاس ایک word کی فائل ہے تو بیٹا یہ یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ والا جو button ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں سب کو جی بیٹا یہ دیکھئے یہ والی جو آپ کے پاس button ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں quick office button یہ دیکھیں جیسے آپ لوگ اس office button کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ بہت ساری آپ کے پاس commands آ جاتی ہیں جو کہ یہ دیکھیں new اگر آپ نے کوئی نئی files open کرنی ہے آپ open سے مراد یہاں پر جو ہے پہلے سے موجود جو کوئی آپ کی ms word کی file اس کو اگر آپ open کرنا چاہتے ہیں save کرنا چاہتے ہیں print تو یہ ساری کے ساری جو ہیں commands ہوتی ہیں اور اس button کو office button کہتے ہیں جی بیٹا آگے غور کریں تو یہاں پر بھی کچھ آپ کو commands نظر آ رہی ہیں تو یہ جو یہ والی جو line ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں quick assess toolbars تو وہاں پہ ایک word بیٹا آیا تھا undo اس کا مطلب دیکھیں فرض کریں میں یہ سارا کچھ raise کر دیتا ہوں میں چاہتا ہوں نہیں نہیں وہ سارا موجود ہونا چاہیے تھا تو یہ دوبارہ سے اس کو واپس لانا کیا گلاتا ہے undo گلاتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی یہی ساری کی ساری جو ہیں وہ commands ہوتی ہیں تو یہ تھا ہمارا quick office button اور یہ ہمارا تھا quick assess toolbars تو بیٹا یہ آپ نے جو دونوں questions تین شارٹ questions پڑھیں ہیں ان کو اپنے اپنے need کو اپس کو پر write کرنے اور ان کو learn کرنے